اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اوکے گئیس تو ناو what is a subset proper subset and improper subset ہی ایک سیٹ کو دوسرے سیٹ کا subset بولیں گے جب جیسے if a is a subset یہ اس کا سیمبل ہے ہم اس سیمبل سے denote کرتے ہیں کہ یہ کوئی کسی چیز کا subset ہے یا نہیں ہے جیسے a is a subset of b تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے a کے سارے elements a میں جتنے بھی elements ہیں وہ b میں موجود ہونے چاہیے ہیں مطلب b کے اندر extra elements ہو سکتے ہیں جیسے for example a ہمارے پاس elements ہیں one two three اور b میں ہمارے پاس elements ہیں one two three and one two three four and five مطلب کیا کہ a کے سارے elements ہمارے پاس b میں موجود ہیں b میں extra elements ہیں لیکن a کے تو سارے elements b میں موجود ہیں نا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ a is a subset of b مطلب جب ہم کسی بھی set کو دوسرے set کا subset بولیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس set کے سارے elements دوسرے والے set میں موجود ہونے چاہیے ہیں جس کا وہ subset ہے subset a b کا ایک سمال پارٹ ہے تو یہ اس کا subset ہے subset کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے null set ہے null set میں نے آپ کو بتایا جس set میں کوئی بھی element نہیں ہے وہ جو ہے وہ ہر set کا subset ہوگا مطلب null set اس والے set کا بھی subset ہے اور ہر set اپنے آپ کا subset ہوتا ہے مطلب کہ میں نے یہ condition بتائی آپ کو کہ possible ہے کہ b کے اندر extra elements ہوں اور possible ہے نہ ہوں اگر نہ ہوں تو کیا ہوگا a 1 2 3 ہوگا اور b b 1 2 3 ہو جائے گا تو مطلب کیا ہے کہ ہر set اپنے آپ کا subset ہوتا ہے مطلب یہ بھی 1 2 3 ہو جائے گا اور یہ بھی 1 2 3 ہو جائے گا اگر میں 4 5 کو بھی ہٹا دوں تو مطلب کیا ہوا یہ دونوں sets equal ہو گئے ہر set نے آپ کا subset ہوتا ہے null set ہر set کا subset ہوتا ہے اور ہر set اپنے آپ کا بھی subset ہوتا ہے subset کی اتنی سے definition ہے proper subset میں اسی سے آپ کو بتاتی ہوں proper subset کو ہم denote کرتے ہیں اس طرح سے لیکن proper subset کیلئے ضروری ہے proper subset کی condition یہ ہے کہ extra element ہونا ضروری ہے جیسے اس کے اندر example number 1 میں اس کو بول دیتی ہوں اور اس کو example number 2 بول دیتی ہوں جو کہ ہیں ہمارے پاس 1 2 & 3 یہ ہے c ہمارے پاس اور یہ ہے d ہمارے پاس 1 2 & 3 یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں c is also a subset of d جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ b جو دوسرا element جس کا subset ہے ضروری possible ہے اس کے اندر extra elements ہوں اور possible ہے نہ ہوں اگر ہیں تو بھی وہ subset ہوگا اور اگر نہیں ہیں extra elements تو بھی وہ subset ہوگا جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں c میں 1 2 3 ہیں اور d میں بھی 1 2 3 ہی ہیں تو c پھر بھی subset ہے اور a بھی b کا subset ہے اس میں extra elements ہیں جب بھی اب proper subset کیا ہوتا ہے proper subset کی definition یہ ہے کہ جب ہم ایک set کو دوسرے set کا proper subset تب کہیں گے جب دوسرے والے set کے اندر extra elements ضرور ہوں جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ example number 1 ہی consider کروں from above تو a تو b کا proper subset ہے but c example number 2 apply نہیں ہوتی example number 2 کے اندر کیا ہے کہ c b c کے اندر بھی 1 2 3 elements ہیں اور d کے اندر بھی 1 2 3 ہی elements ہیں دونوں کے elements same ہو گئے c اور d equal نہیں ہونے چاہیے proper subset کی condition یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایک set دوسرے set کا proper subset ہوگا وہ دونوں set آپس میں equal نہیں ہونے چاہیے یہاں پر c اور d آپس میں equal ہیں d کے اندر ضرور کوئی extra element ہونا چاہیے جو c میں موجود نہ ہو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی element extra نہیں ہے جو c میں نہ ہو short c is equal to d اور proper subset کی condition میں یہ ہے کہ جو دو دو set ہونے چاہیے وہ دو کبھی بھی equal نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پر ہمارے پاس equal نہیں تھے یہاں پر b میں تھے ہمارے پاس extra elements اس لئے a جو ہے وہ b کا proper subset ہے بات یہاں پر c d کا proper subset نہیں ہے اچھا تو اب improper subset کی بات کرتے ہیں improper subset کی definition ہے جو proper subset کے اندر ہم نے cancel کی مطلب improper نام سے پتہ چل رہا ہے کہ proper کا opposite ہے مطلب proper کے اندر ہم نے کیا equal to کی condition ہٹا دی تھی اس کے اندر equal to کی condition ہے جیسے کہ a is a subset of b اور b is a subset of a اس کا مطلب کیا ہوا کہ a subset ہونے کوئی بھی دو sets improper subsets تب ہوں گے جب یہ دونوں conditions کو satisfy یہ والی condition کو بھی اور یہ والی condition کو بھی مطلب a بھی b کا subset ہونا چاہیے اور b بھی a کا subset ہونا چاہیے اس سے conclude کیا ہوا کہ جب دونوں ایک دوسرے کے subsets ہوں گے تو a is a will be equal to b دو sets اپس میں equal ہوں گے جب ہی وہ دو sets improper subsets ہوں گے in short improper subsets صرف وہ والی sets ہوتے ہیں بلک کوئی بھی set صرف اپنے آپ کا improper subset ہوتا ہے اور کوئی دوسرا set exist نہیں کہتا جس کے ساتھ جس کا improper subset ہوں گے یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں c اور d c and d are improper subsets of each other because c b d c c c c c c c c okay so last topic of this video is power set ہم اسے denote کرتے ہیں power of a sets ہے اگر یہاں پر a set B set ہے power of B set C set ہے power of c set اس طرح سے ہم denote کریں گے power set کی definition یہ ہے کہ کسی set کے جتنے بھی possible subsets ہیں like کوئی set ہے ہمارے پاس 1 2 3 اس کے جتنے بھی possible subsets بن سکتے ہیں وہ سارے ایک ان ساروں کا سٹ ہوگا اسے ہم power set بولتے ہیں جیسے کہ اس کا short formula ہے نکالنے کا کہ ہمیں کیسے بتا چلے کہ کسی بھی set کی کتنے possible subsets ہیں اس کا formula power set کا یہ ہے power of a set is equal to 2 to the power n where n is the number of elements right power set کا یہ formula ہے power set is equal to 2 to the power n 2 کی power ہم جب n ڈالیں گے like n یہاں پر کیا ہوگا n is the number of elements number of elements kis a a a can the elements have count and n can be to number of elements and this formula can be how power set can be now let's go to the example like if I have a is equal to a b and c a k elements kitne hai number of elements of a is equal to 3 1 2 3 and then how I will know that how much subsets it have I will put it in this formula that power set of a is equals to 2 to the power here we have it is n right this is n so I will put it 3 2 to the power is 8 2 2 4 4 2 8 so what answered 8 so this set can become 8 subsets can become this set a b c can become 8 subsets possible now let's see who from who is as I told that null set is the subset of every set ab a set a a b a c one is a b one is a c one is b c and one is the actual set a b and c right so this set is power set means it can become than it it can be number of subset right this is the of subset not when repeat the element now we make another set like c and a i told that the arrangement matter c and a and c equally ہم ایک سіть کو ریپیٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس سے ایک سیٹ سیٹس سے زیادہ سیٹس نہیں بن سکتے ہم اب اگر ہم ریپیٹ کریں گے تو زیادہ زیادہ بن سکتے ہم ریپیٹ نہیں کریں گے ہر سیٹ کو ایک ہی بار لکھیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی ہنال سیٹ ہونے سیٹ 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 سبسٹ ہوتا ہے اس لیے سیٹ بھی ریپیٹ ہو گیا اور نل سیٹ بھی ریپیٹ ہو گیا باقی سارے تو اس طرح سے elements بنا دیئے تو یہ ہمارے پاس ہم count کریں اگر اس کو 1,2,3,4,5,6,7,8 تو ہمارے پاس total 8 ہی آئے اور ہمارے پاس یہاں پہ بھی answer کیا آیا تھا 8 تو اس formula سے اب easily پتہ کر سکتے ہیں کتنے subset ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی set ہم miss نہ کریں power set سارے subsets کو بولتے ہیں ایک set کے جتنے بھی subsets possible ہیں ایک set کے جتنے بھی subsets possible ہیں وہ سارے power set کے اندر included ہوتے ہیں ہم یہ formula سے پہلے answer نکال کے پھر subsets بنانا شروع کریں تو it is easy کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے sets کتنے subsets اس کے ہونے چاہیے تاکہ ہم سے کوئی بھی miss نہ ہو that's it for the video اگر آپ کو یہ video پسند آئی ہے تو ضرور اس کو share کریں اور مجھے comment section میں بتائیے کہ مجھے کن topics پہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پر ویڈیوز بنا ہوں thank you very much please like share and subscribe to my youtube channel art of mathematics